السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علی نبی محمد آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گے اٹس چیکن کفتہ گریوی بہت ہی ٹیسٹیز کی گریوی بنے گی اور کفتہ بھی لا جواب ہوتا ہے فروم انسائیڈ آوٹسائیڈ یہ ماشاءاللہ بہت مزے گا بنے گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب میری چینل تینکیو یہ اللہ سٹارٹ بسم اللہ یہاں پر آپ نے چیکن کو چوب کر لینا اچھے سے میں نے ڈیٹ کلو چیکن یوز کیا ہے یہ آپ نے فائن چوب کر لینا ہے then میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سالٹ اور یہ ہے چیلی یہ بھی میں نے چوپر میں اس کو چوب کر لیا تھا ون ٹیبل سپون اس کی ایڈ کروں گی اور جنجر گارلک پیسٹ آپ نے ون ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے then یہ ہے چیلی فلیکس یہ میں ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اوف ریڈ چیلی پاؤچر یہ ہے دھنیا اور زیرہ پاؤچر یہ میں نے روست کر کے اسے گرائنڈ کر لیا تھا then میں اس کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جواب روست کرتے ہیں بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہی بلیک پیپر کی ایڈ کر دی یہاں میں چوپ کیا ہوا دھنیا شامل کر رہی ہوں آپ سپائسز کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہاں اب اس کا اچھے سے مکسر بنا لیں ہاتھوں سے بنائیں تاکہ یہ اچھے سے ایبزورب ہوتے سارے مسالے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں 50 بالز تقریباً بن گئے تھے اور اسے فریزر میں رکھ کر میں اس کی گریوی تیار کروں گی آپ چاہیں تو یہ پہلے سے ہی فریز کر سکتے ہیں سو یہ میں نے ایک سلائزٹ آنین لے لیے ہیں 3 میڈیم سائز اور اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی رفلی سلائز ہے کیونکہ بعد میں میں نے اس کو چوپ کر لینا ہے یا گرینڈر میں گرینڈ کر لینا ہے اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کا کچھا پن چل جائے گا گولڈش پراؤن کلر آ جائے گا پھر ہم نے اس کو آئل سے سیپریٹ کر کے سائٹ میں پلیڈ میں رکھ دینا ہے کول ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو گرینڈ کر کے رکھ لیجئے اس کا پیسٹ بنا کر آنین کو میں نے نکال دیا آئل سے اور اسی آئل میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پر گرم مسالہ آپ نے ثابت گرم مسالہ لینا اور اس کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کی اچھے سے خوشبو نہ آنے لگ جائے تقریباً دو تین منٹ تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں یہ لسن ادرہ کا پیسٹ کیونکہ یہاں پر ہم نے گریوی بنانی ہے اور ہم نے کرنا ہے اسے اچھے سے فرائی وہی بات کہ جب بھی آپ گریوی بنائیں کوئی بھی سالن بنائیں کچھ بھی تو لسن ادرہ کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور گرم مسالہ بھی کیونکہ اس کی جو خوشبو آئے گی وہ بہت ہی زیادہ لا جواب ہوتی ہے اب میں اس میں چار سے پانچ ثابت مرچی ڈال دوں گی ہاعف طیبز پون Its uh کچھ میٹھ کرخوں گی یہ ہم نے تمانٹروں کی گریوی بنانی ہے میں نے پانچ ترمантر دئے دعیوی اچھے سے بلند کرりیا بنا کے اس مسالے میں وہ ڈال دی ہے انین ہمارے ابھی تک ہے اپنے پیسٹ پر رکھ ساتھ ہو۔ پہلے ہمیں تماماٹر پیسٹ اور اس کو کوک کرنے۔ پھر ہم اس کو آنین کا پیسٹ آرک ہا ہے۔ تماماٹر ہی کوک کرنا ہے۔ تماماٹر ہی کچھے تھے پہلے تماماٹر شامل کر کے کوک کیا ہے۔ پیازوں کا پیسٹ آرک کر کے اس کو کوک کریں گے۔ پبھی نہیں جن کوئی سپریٹ ہو جائے گا تب تھک ہم اس کو بنائی کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو پھر آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ مسائلہ آپ اسی طرح گریہ بھی ڈرائی رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا پانی آپ ایڈ کر دیجئے اچھا ہے کیونکہ چکن کے بالز بھی اسی کے اندر کھونے ہیں تو پانی اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا یہاں میں نے تقریباً ون کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ اب میں اس میں چکن بالز ایڈ کر رہی ہوں تو وہ کھونے کے لیے پانی ہونا ضروری ہے ورنہ وہ جل جائے گی گریوی آپ کی سو یہاں پر آپ سارے اس میں چکن کفتاز ایڈ کر دیجئے بہت ہی ٹیسٹی آپ کی گریوی بنے گی بیسکلی یہ میری موما کی ریسیپینٹ شی ایکسپرٹ ان دیسی فوٹ اور میں انہی کی ہیلپ کر رہی تھی بس میں تھوڑا مسارہ ایڈ کر رہی تھی باقی وہ سب کچھ محنت جو ہے وہ خود کر رہی تھی اور یہ میں نے فرس ٹائم ان سے یہ سیکھی ہے اس ریسیپی اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مجھے پرسنلی یہ ب یہاں پر چکن کا پانی بھی نکل گیا ہے اور یہ سی میں کوک ہو جائے گا اوپر سے آپ نے گارنیشنگ کر لینا ہے دھنیا کے ساتھ اور یہ دیکھنے میں بھی جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے دیسی فوڈ لورز کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہاں پر یہ ماشاءاللہ کوک ہو گیا ہے تقریبا ہم نے دس منٹ کے لیے کو کور کیا تھا دس پندرہ منٹ آپ دیکھ لیجئے گا چیک کر لیجئے گا انجوئے ایٹو ایٹو شکریہ سو مچ اللہ اجزاكم خیر فی امان اللہ اندارین سپیشل دور فر می سبسکرائبارز